بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس ریمیڈی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ میڈیسن ہے بلیٹا اورینٹیلیس بلیٹا اورینٹیلیس جس کو کامنلی انڈین کاکروچ وارٹر بگ بھی کہا جاتا ہے انڈین کاکروچ کاکروچ سے بننے والی یہ ہماری ریمیڈی ہے اینیمل کنگڈم سے اس کا تعلق ہے اور اینیمل کنگڈم کے گروپ انسیک گروپ سے یہ بھی لان کرتی ہے ڈاکٹر سابان اگر ہم اس کی زولاجیکل کلاسیفکیشن دیکھیں چونکہ اینیمل کنگڈم کی میڈیسن ہے تو ہم اس کی جیسے پلانٹس میں ہم بوٹینیکل کلاسیفکیشن دیکھتے ہیں یہاں پر ہم زولاجیکل کلاسیفکیشن اگر اس کی دیکھیں اینیمل کنگڈم انسیکٹ گروپ ہے انتروپوڈا اس کا فائلم ہے انتروپوڈا اور ارثوپٹرا اس کا نیچرل آرڈر ہے بلیٹا اس کا جینیس اور اورینٹیلیس اس کی سپیشی بلیٹا جینیس اور اورینٹیلیس اس کی سپیشی یہ اس کی زولاجیکل کلاسیفکیشن ہے اینیمل کنگڈم انسیکٹ کلاس انتروپوڈا فائلم ارثوپٹرا نیچرل آرڈر ہمی پیچک سسٹم میں اس کو ڈاکٹر ڈی اینڈرے نے تقریباً ایٹین سیونٹی اور نائنٹی کے درمیان انٹروڈوس کرائے تھا ڈاکٹر ڈی اینڈرے بہت ہی فیمیس اور ہائلی کالیفائیڈ ڈاکٹر ہیں اس کی ہمی پیچک میں انٹروڈیکشن ایکسیڈینٹلی ہوئی ہے کافی بک نے لکھا ہے کہ اس کی ہمی پیچک میں انٹروڈیکشن حاج ساتھی طور پر یا ایکسیڈینٹلی ہوئی ہے اب اس بارے میں مختلف بکس نے ایک دو سٹوریز لکھی ہیں ایک بک میں جسے ڈاکٹر مرفی نے بھی نکل کیا ہے ڈاکٹر مرفی نے اپنے میٹیریا میڈیکا میں کہ شاید کوئی ایس تھما کا پیچنٹ یا کوئی شخص چائے پی رہا تھا اور اس کی چائے کے کپ میں کاکروچ چلا گیا اس کاکروچ کے جانے کے بعد وہ چائے میں مکس ہو گیا پھر اس چائے کو ایس تھماٹک پیشنٹ نے پیا تو اس نے اپنے ایکیوٹ ایس تھماٹک اٹیک میں بہت زیادہ ریلیف محسوس کیا یعنی اس کاکروچ شدہ چائے کاکروچ ملی ہوئی ٹی کو جب ایک ایس تھماٹک پیشنٹ نے پی تو اس نے اس کو جو دمہ کا اٹیک ہو رہا تھا ایکیوٹ اٹیک ہو رہا تھا اس تھما کا اس پیشنٹ نے اس میں بہت ریلیف محسوس کیا یوں اس میڈیسنز کو ہومیپیتھک سسٹم میں فار ایس تھما منیجمنٹ ٹریٹمنٹ اس کو انٹریڈوز کرایا گیا کچھ بوکس لکھتی ہیں کہ پھر وہ ڈاکٹر صاحبان جنہوں نے اس کو انٹریڈوز کرایا وہ ایک حکیم کو جانتے تھے وہ حکیم کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اس تھما کے پیشنٹ کو کوئی پانی پلاتا ہے اور اس پانی سے فوری طور پر وہ اٹیک ختم ہو جاتا ہے یا کافی حد تک اس میں ریلیف آ جاتا ہے یعنی وہ جو پانی پلاتے ہیں حکیم صاحب یا طبیب صاحب تو اس پانی کے بعد دماغ کے مریض میں اس تھما کا اٹیک میں کافی ریلیف آ جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحبان نے ان کی شاگردی اختیار کی بڑی مشکلوں سے لیکن ان طبیب کا یا حکیم کا ایک آرڑی شاگر تھا اعتماد والا تو وہ اکثر میڈیسن کے لیے پانی کے لیے اس کو بیٹھتا تھا کہ جو نیچے بیسمنٹ سے پانی لے کے ہو وہ پانی جب پیشنٹ کو پلاتے تھے تو پیشنٹ کو ریلیف آ جاتا تھا تو ڈاکٹر صاحب کو جو بعد میں جنہوں نے اس کو انٹرڈوس کرایا ان کو بڑا تجسس ہوا انہوں نے سوچا کہ یہ میں اس پانی تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ وہ پانی کیا ہے ایک دن وہ پہلا سٹوڈنٹ بیمار تھا تو اس حکیم صاحب نے یا طبیب صاحب نے ان کو بھیجا کہ جو نیچے بیسمنٹ سے ایک کپ پانی کا لے تو وہ کہہ لکھتے ہیں کہ جب میں نیچے گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ چھوٹا سا طلاب تھا اس میں پانی تھا اور کاکروچ پھر رہے تھے کاکروچ اس کے اندر پھر رہے تھے اسی میں سے ہم پانی لاکر پیشنٹس کو پلاتے تھے تو جو اس کو پھر باقاعدہ ہمیپیٹسک سسٹم میں انٹروڈوس کرایا گیا ڈاکٹس ایفان اس میڈیسنز میں پورے اس انسیکٹ کو لائیو انسیکٹ یعنی زندہ انسیکٹ زندہ کاکروچ لائیو بلاتا اورینٹیلس زندہ کاکروچ کو ٹریچوریٹ کیا جاتا ہے شگر آف مل کے ساتھ اور پھر اس سے فردر پوٹینسیز بنائی جاتی ہیں اگر ہم اس کی پرووین کے بعد کلینیکل آسپیکٹس پہ بات کریں کلینیکل آسپیکٹس پہ تو کلینیکل آسپیکٹس پہ تمام مٹیریا مڈیکا نے اس کو بہت مختصر لکھا ہے لیکن بڑا اہم پوائنٹ لکھا ہے اور وہ لکھا ہے اسٹھمیٹک برونکائٹس اسٹھمیٹک برونکائٹس یعنی پیشنٹ کو جب بھی اسٹھمہ ہو لیکن ویسے تو اسٹھمہ کی بہت زاری میڈیسن ہیں ہم انٹیمونیوم ٹارٹ بھی دیتے ہیں ہم نیٹرم سالف بھی دیتے ہیں ہم آرسینک ایلبم بھی دیتے ہیں ریپریٹریز نے ای پی کاغ بھی لکھی ہے لیکن سپیسیفکلی جس اسٹھمہ میں برونکیولز کی انفلامیشن ہو جائے برونکائٹس انفلامیشن آف دا برونکیول ٹری جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو ریسپریٹری ٹریکٹ ہے ہمارا جو ریسپریٹری سسٹم ہے اور اس کی جو سانس کی نالی ہے وہ نوز سے سٹارٹ ہوتی ہے نوز فیرنگس لارنگس ٹریکیا پھر پرینری برونکیول سکنڈری ٹرشری ٹرمینل پھر اس کے بعد الویولر ڈاکٹ سیک اور الویولائی تو ہمارے ریسپریٹری ٹریکٹ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک اپر ریسپریٹری ٹریکٹ اور ایک لور ریسپریٹری ٹریکٹ تو بلیٹ آورینٹ آلیس لور ریسپریٹری ٹریکٹ کی میڈیسن ہے لور ریسپریٹری ٹریکٹ ہمارا برونکیول ٹری اور الویولائز وغیرہ باقی جو لنگس کے سٹرکچرز ہیں وہ فال کرتے ہیں اپر ریسپریٹری ٹریکٹ میں ہمارے گلے تک جو اس کی سانس کی نالی ہے وہ اپر ریسپریٹری ٹریکٹ ہے تو پہلی بات جات رکھنے والی کی بلیٹا اورینٹیلیس نور ریسپریٹری ٹریکٹ کی میڈیسن ہے دوسرا پیتھولوجیکلی جو ایسٹھمائٹک برونکائٹس ہوتا ہے اس میں ایک لاسل دیکھ ہوتا ہے کہ یہ کنڈکٹر کنڈکٹنگ زون ہمارے ریسپریٹری سسٹم میں ایک کنڈکٹنگ زون ہے جو اکسیجن کو پاس آن کرتی ہے کنڈکٹنگ زون جو اکسیجن کو ایر کو آگے پاس آن کرتی ہے اور ایک ایکسچینج زون ہے جہاں سے اکسیجن کاربن ڈیکسائیڈ بلیڈ کے ساتھ ایکسچینج کرتی ہیں اس کو کہتے ہیں ایکسچینج زون اور کنڈکٹنگ زون وہ ہوتی ہے جو ایر کو پاس آن کرتی ہے تو ہمارا جو برانکیل ٹری ہے جو برانکائی ہیں وہ کنڈکٹنگ زون ہیں استما استما بسیکلی گریگ زبان کا بھی لفظ ہے اور لیٹن کا بھی جی بسیکلی ایک لفظ تھا ایزین اے زی ای آئی این ایزین گریگ میں یوز ہوتا تھا اور پھر لیٹن میں ایسما کا لفظ یوز کیا گیا اسما ان دونوں کا مقصد ہوتا ہے ڈیفیکلڈ بریٹھ ہارڈ بریٹھ لفظی معنی اس ایزین اور اسما کا ہارڈ بریٹھ مشکل سے سانس لینا انہی لفظوں سے پھر یہ لفظ بنایا گیا ہے استما ڈیفیکلڈ بریٹھنگ پینفول بریٹھنگ جس کو پھر ہم بسپنائی بھی کہتے ہیں استما میں ہمارا جتنا بھی برونکیل ٹری ہے اس کے اردگرد کے مسلز انفلمیشن کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو برونکائی ہیں جو ایئر ویز ہیں برونکیل ٹری ہے وہ کنسٹرکٹ کر جاتا ہے اس کنسٹرکشن کی وجہ سے پھر بعض اوقات ان برونکیل ٹری میں ان ایئر ویز میں ان برونکیولز میں بھی انفلمیشن آ جاتی ہے جب ان برونکیولز میں انفلمیشن آتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں برونکائیٹس انفلمیشن آفدہ برونکیولز یا برونکیل ٹری اس میں اس میڈیسن میں استما تو ہوگا لیکن اس کے ساتھ برونکیولز کی انفلمیشن ہمیں ملے گی برونکائیٹس ہمیں ملے گا اور دوسری بات اس استما میں بہت زیادہ میوکس سیکریٹ ہو رہا ہو رہا برونکوریا اسے کہتے ہیں برونکوریا یعنی برونکائی سے برونکیولز سے بہت زیادہ میوکس سیکریشن ہو رہی ہوگی جس کو ہم بلغم کہہ سکتے ہیں ریشہ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ ریشہ بلغم یا سیکریشن ہو رہی ہوگی اس کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے ڈاکٹر بورک نے بھی لکھا ہے مرفی نے بھی لکھا ہے کہ اگر استما برونکوریا برونکائیٹس کا کیس ایپی کاک اور ارسینک سے کمپلیٹ کیور نہ ہو رہا ہو ایپی کاک اور ارسینک سے کمپلیٹلی کیور نہ ہو رہا ہو تو اس کے بعد نیکسٹ آرڈر میں ہم بلیٹا اور انٹیلیس کو کنسیڈر کریں گے ایک تو ارسینک کے ساتھ اس کا کمپیرزن اس لیے بھی کیا جاتا ہے جیسے ارسینک کی تمام علامات پولڈ سے بڑھتی ہیں تھنڈی ہوا تھنڈے پانی سے اس میڈیسن کی اس میڈیسن کی ریسپریٹری ٹریکٹ کی سمٹمز بھی آہ ورس بائی کولڈ وارٹر اینڈ کولڈ ائر اور اس کی تصویر ذہن میں رکھنے کے لیے کمپلیٹ ڈرنگ پکچر کو ذہن میں رکھنے کے لیے ہم جو ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ایک ہیوی بیلڈ کیونکہ یہ او بیز او بیز اسٹھمیٹک پیشنٹ کے لیے بھی کارامد ہے جو موٹے تازے ہیوی بیلڈ آہ پیشنٹ ہوتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ سردیاں ہمارے لیے مشکل ہیں سردیوں میں ہمیں سانس کی زیادہ دکت ہوتی ہے سردیوں میں ہمیں زیادہ اسٹھمیٹک اٹیک ہوتا ہے تو سپیسیفکلی ان پیشنٹ کے لیے بلیٹ بلٹا ورینٹلس ایس دہ بیسٹ چوائس یہ بیسٹ چوائس ہے ان آہ پیشنٹس کے لیے اور ڈاکٹر مرفی نے اپنے میٹیریا میں ڈیکا میں کچھ کیسز کا بھی ذکر کیا ہے جن میں سے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک میرے پاس تھرٹی فور ہیئرز ایج پیشنٹ آتا تھا جس کو اکثر استما کا پرابلم رہتا تھا تو اس کو سردیوں میں استما کا پرابلم بڑھ جاتا تھا اور اس کو ساتھ ہیکنگ ڈرائی کاف بھی تھی تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو پہلے اپیکاک اور آرسینک پہ رکھا اس نے اس کو پیلیٹ تو کر دیا اور فیفٹی تو سکسٹی پرسنٹ بھی دے دیا لیکن کمپلیٹ کیور نہیں ہو رہی تھی پیشنٹ مکمل طور پر تھی نہیں ہو رہا تھا تو اس کے بعد میں نے اس میڈیسن کو اپلائی کیا بلیٹا اور انٹیلس کو اور ون ایکس پوٹینسی میں یعنی مادر ٹکچر ون ایکس پوٹینسی میں تھری ٹو فور ڈرائپس یا فائیو ڈرائپس آہ تھری ٹائمز پر ڈے آہ زیادہ اگر شدت کا اٹیک ہو رہا ہو تو ایک ایک گھنٹے بعد بھی ہم اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں بیکاز اٹس شارٹ ایکٹنگ ریمیڈی چونکہ یہ شارٹ ایکٹنگ ریمیڈی ہے اس لیے ہم اس کو فریکمنٹلی ریپیٹ کر سکتے ہیں آہ اس کی جو بیسٹ چائز پوٹینسی ہے وہ فیزیالوجی کل ڈوز ہے فیزیالوجی کل ڈوز مینز آہ مادر ٹکچر ٹو ٹوینٹی فور ایکس تو موسٹ پرو بیبلی ہم اس کو وان ایکس ٹو ایکس تھری ایکس میں یوز کرا سکتے ہیں آہ تو وہ آہ ڈکٹر مرفی لکھتے ہیں کہ جب میں نے اس کو وان ایکس میں یوز کرایا تو آہ میرا پیشنٹ جو ہے وہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ کیور ہو گیا تو جو ہم اس بلیٹ آرینٹ ایلس کو یاد رکھیں گے ایس تھما ویڈ برونکائٹس برونکوریا نیوکس سیکریشن بڑھ جائے گی آرسینک اور ایپیکا کے ایس تھما کے ساتھ اس کو کمپیر کریں گے ان کے بعد نیکسٹ آرڈر ہم اس کو کنسیڈر کریں گے ہے کیا انیمل کنگڈم انسیکٹ کلاس زوالوجیکل کلاسیفکیشن میں نے اس کی بتا دی ہے تو اس پوری ڈرگ پیچر کو ہم جہن میں رکھ کر اس سے ہم ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز میں برخصوص ایس تھماٹک ایلمنٹس میں ہم اس سے افادیت حاصل کر سکتے ہیں تیک یو رسولان